اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے نیوز اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین آج کی اپ ڈیٹ بہت اہم ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بچے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں خاص طور پر میٹرک کے بچے کہ ہمارے پیپر بھی ہونے ہیں اور ہم جب نیوز چینل دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کا ہمیں بتایا جاتا ہے اور سکتیاں ہو رہی ہیں شہر پر اس میں ہمیں بتایا جائے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا دوبارہ لاکڈون لگنے جا رہا ہے یا تعلیمی ادارے بند ہوں گے کیا ہم پیپر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اور پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کا کیا سٹیٹس ہے ہمیں بتایا جائے مطلب یہ ہے کہیں دو یا تین یا چار بندے کھڑے ہوئے تو ان کو پولیس والے اٹھا کر لے جائیں گے یہ بہت سخت یعنی کہ ہوتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس جب ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کریچی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں وہاں بہت تیزی سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے وہاں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا گورنمنٹ نے بوائز ہوسٹل خالی کروا چکے ہیں اور بہت سے تعلیمی ادارے بند بھی ہو چکے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میڈیا نے جب وزیر تعلیم سنس سے سوال کیا کہ سکول بند ہوں گے یا نہیں انہوں نے یہ کہا ہے سکول بند ہوں گے یا نہیں ابھی نہیں جانتا اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر اسد عمر کا بیان سامنے آنا کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اگر کچھ ہوا تو ملک میں لاکڈاؤن دوبارہ لگ جائے گا اسی طرح ہم پنجاب میں بھی سکتی دیکھ رہے ہیں اور آج سے کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے جو لوگ ماسک نہیں ڈال رہے پولیس بہت زیادہ سکتی کر رہی ہے اور انہیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ماسک نہیں ڈالا تو آپ کو پولیس والے پکڑ کر لے جائیں گے یہ بہت سکت وارننگ ہے بنجاب بھر کے مختلف شہروں میں ٹیمیں گشت کر رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں مارکیٹ وغیرہ کو بھی اور ماسک پر بہت زیادہ سکتی کی جاتی ہے اسی طرح ہم ایجوکیشن کے محکمے میں دیکھتے ہیں تو ابھی تک کوئی نوٹفیکیشن حکومت کی طرف سے نہیں آیا جس میں بتا لگ سکے کہ تمام تعلیمی ادارے بند ہونے جا رہے ہیں مزید آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں پنجاب میں دو طرح کی صورتحال خراب ہے ایک تو سموک کی وجہ سے اور دوسرا کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے مگر کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے بھی کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں اور دوسرا سموک کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال خراب ہوئی تو تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے مگر حتمی نوٹس یا کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آ رہا پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور کو یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ لاغ ڈاؤن کے لیے تیار ہو جائیں میں تمام بچوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں جیسے ہی کوئی نوٹفیکیشن آئے گا میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں اپنی تیاری جاری رکھیں جیسے ہی کوئی افیشل نوٹفیکیشن جاری ہوگا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انفرمیشن لے کر اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی